بسم اللہ الرحمن الرحیم پکانے کے لئے رکھ گیا تھا ایک عبال آنے کے بعد اسے پندہ سے بیس میٹھ تک آپ پکا لیں تاکہ اس کے اندر موجود جو پانی ہو وہ کم ہو جائے اور یہ اس میں گارہ پڑا آ جائے دیکھیں اچھا سا پک گیا ہے اس میں ہلکا سا گارہ پڑ بھی آ گیا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں لیں گے اب بھی اس کے پکنے کے بعد ہم لیں گے دو ٹیبلی سپون ہم نے لیا ہے کون فرار اور اس کو ہم لونگ ٹیمپریچر پر تھوڑا سا دودھ لیں گے اور اس میں ہل کر لیں گے اچھے طریقے سے اگر آپ دبے کا دودھ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر پزار کا اس طرح کھلا ہوا دودھ لیں تو اسے اچھی طرح پکا لیں تاکہ اس میں گارہ پڑا آ جائے تو ہم نے ٹیبلی سپون جو کون فرار ہل کر رہا تھا دودھ میں اس کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو ہم نے دودھ میں ایٹ کر دیا ہے تاکہ اس میں اور اچھا سا گارہ پڑا آ جائے اور اس میں بہت اچھی سی آئس کرنگ بن کے اس کی تیار ہو اس میں ایک ٹیبلی سپون اور تھوڑا سے دودھ میں حل کر کے ڈال دیا ہے تاکہ اور اچھا سا گارہ ہو جائے اس کے علاوہ سکس ٹیبلی سپون تقریبا ہم نے اس پیچینی ایٹ کی ہے تو ہم بنا رہے ہیں آئس کرنگ چیکو کی تو چیکو میں اچھے خاصی مٹاس ہوتی ہے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ کر لیں لیکن اتنی بہت زبردست رہی تھی یہ مٹھا سکتی تو آپ اتنی کونٹیٹی میں تیچینی ایٹ کر سکتے ہیں بلکل صحیح رہ گی ہم نے لیے تی دس سے بارہ چیکو ان کو چھیل کے اچھی طرح ہم نے ٹکڑوں میں کر لیا ہے بیج وغیرہ نکال دی ہیں اور اس کو ہم نے جو پیسٹ سا بنا کے رکھا تھا دودھ اور کون فرار کا وہ اچھا خاصا تھنڈا ہو گیا ہے جب تھنڈا ہو جائے تو ہم اسے چک میں ایٹ کر دیں گے اور اس میں ہم چیکو کرتے ہوئے ایٹ کر دیں گے ہم اس میٹ کریں گے دو ڈوڈوٹی کے سلائز اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اچھا سا گارہ پڑھنائے گا بزار جیسی مزیدار پرفی بن کے تیار ہوگی چیکو سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا بہت زبادہ سی آئس کریم بن کے تیار ہوئی تھی اس کے علاوہ ہم لیں گے بالائی تقریباً فور ٹو فائف کیبلی سپون بلائی ہے یہ ہمارے کھڑ کے دودھ کی ہے اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بزار سے کریم بھی لے سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے اس گاڑی گاڑا شیک چاہیے گاڑا گاڑا سا پیسٹ چاہیے جتنا گاڑا ہوگا اتنی اچھی کھلپی ہے یا آئس کریم بن کے تیار ہوگی تو بہت آسان ہے گرما آئس کریم بنانی اس طرح میرے پاس کپس رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تاکہ اس کے اچھے کھلپی بن جائے جو بچے بہت شوک سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پیسٹ میرے پاس بچ کیا تھا یا لیکویڈیا پیسٹ آئس کریم کا جو ہم نے بنایا تھا آئس کریم کے لیے تو میں نے اسے باکس میں اس طرح سے ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے رات پر کے لیے یا بارہ سے پندرہ گھنٹے کے لیے آپ اسے فریزر میں رکھ دیں تو اچھی طرح جم کے تیار ہو جائے گی تو ہم اسے پیک کر کے اچھے سے فریزر میں رکھ دیں گے اور اسے فریز کے نیچے بیس پر رکھنا ہے فریزر میں تاکہ یہ اچھی طرح جم جائے بہت زبردستی بن کے تیار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اب ہم آپ سے کل ملیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسی جم کے کیسی لگی کیسی تیار ہوئی تو دیکھیں کتنی زبردست آئس کریم بن کے تیار ہوئی تھی جب یہ جم گئی تھی اچھے طریقے سے تو ہم نے نکال دی تھی کتنی زبردست بن گئی ہے اچھے طریقے سے جم گئی ہے بہت زبردست بنی تھی دیکھیں گرمی اتنی شدید ہے کہ اسے نکالنے کے تھوئے دل بعد یہ میرٹ ہونا شک ہو گئی لیکن بہت زبردست مزیدار اور تیسٹی بنی تھی کپ میں بھی بہت اچھی جمی تھی بہت مزیدار لگی تھی بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آئی تھی گھر میں آپ بھی ایک بار ضرور پرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی ریسپی گھر میں آئسکرین بنائے بازار کی مہنگی آئسکرین میں منگائے تو بہت خرچہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی گھر میں بھی پناہ کی کھانے چاہیے کبھی بازار سے منگا لیں کبھی گھر میں بنا لیں تو کبھی میں کوئی فروٹ آیا ہو تو زبردست سی آئسکرین بنائے گھر میں بہت زبردست لگتی ہے چوکلیٹ لی تھی ہم نے اس کو کرش کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چوچوٹے تکڑے بیس کے اوپر آئٹ کر لیتے جس سے بہت خوبصورت لگ رہی تھی آپ بھی اس طرح گھر میں بنا سکتے ہیں اپنے لیے مہمانوں کے لیے بچوں بڑوں کو سب کو پسند آئے گی مہمانوں سے پوپ دار دنے گی آپ کو میرے بگر والوں کو بہت پسند آئی تھی کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ریسپی تو ہم اسے ٹرائی کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں جن چاہتا ہے ٹھنڈے شنڈے شربت اور ٹھنڈی شنڈی آئیس کریم کھانے کے لیے تو بزار کی آئیس کریم اس مہنگائی کے دور میں بہت مہنگی پڑتی ہے گھر میں بنائیں بچوں کو بھی خوش کریں اور جب کبھی نقصان ہونے سے بچائیں بہت زبردست رہتی ہے یہ ریسپی گھر میں بنائیں ٹرائی کریں بہت آسانی سے بنتی ہے زبردست طریقے سے جھٹ پر ٹرام سے تیار ہو جاتی ہے کسی بھی فروٹ سے آپ بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو بہت زبردست بنی تھی مزیدار بنی تھی ٹیس بہت زبردست تھا چلتی ہوں دعا میں آدھ رکھی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا فی امان اللہ اللہ حافظ اب میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ میوی جی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں